نون لیگ کے بیریسٹر زفراللہ نے عمران خان کی زمانہ سے متعلق بڑی خوشخبری سنا دی مسلم لیگ نون کے سینے رہنما اور بیریسٹر زفراللہ نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنی تین سال کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اس طرح کے کیسز میں عام طور پر نوٹس جاری ہوتا ہے اور وقلہ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سزا معطل ہو جائے اور ہو بھی جاتی ہے کہ تین سال کی جو سزا ہے اس کے بعد ان کو فرس ریمیڈی اویلیبل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کرنے اس طرح کے کیسز میں جو تین سال سزا ہے عام طور پر نوٹس نوٹس ہونے کے بعد ہماری خیش یہ ہوتی ہے وقیلوں کی کہ وہ سزا سسپینڈ ہو جائے اور عام طور پر ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وقلہ کی پرانی روایت بھی رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کچھ پہلے بھی پینڈنگ ہیں ایک پچھلی روایت ان کی یہ بھی رہی ہے ان کے وقلہ کی کہ بھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں کچھ پہلے شد اس طرح کے مملے پینڈنگ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے بیریسٹر نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ وہاں عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا وہ کہیں گے ہائی کورٹ جاؤ اور ادھر یہ صورتحال درپیش ہوگی عمران خان سے ان کی گرفتاری کے ایک دن بعد ان کے وقلہ ملے ہیں میرا باتی خیال ہے بطور وقیل کے وہاں تو ان کو ریلیف اب ملے گا نہیں ساتھ جانے وہ کہیں گے ہائی کورٹ میں جاؤ تو ہائی کورٹ میں یہ صورتحال ان کو درپیش ہوگی کیونکہ آج عمران خان صاحب کو نا ایک دن گرفتاری کے بعد ان کے وقلہ ملے ہیں وقیل زفر بیریسٹر نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے تحریک انصاف چلائی تھی انصاف کے نئے اصول بنائے جو ان کے انصاف کے عمرانی اصول ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ ان اصولوں کے مطابق سلوک کیا جائے کیونکہ اچھے اصول اگر انہوں نے قائم کیے تو ان پر بھی لاغو ہونے چاہیے تو خان صاحب نے چونکہ تحریک انصاف چلائی تھی انصاف کے نئے اصول بنائے تھے یہ عمران خان کے جو عمرانی انصاف کے اصول ہیں میری چھوٹی سی خیش ہے کہ ان کے ساتھ ان کے مطابق سلوک کیا ہے کیونکہ اچھے اصول انہوں نے اگر قیم کی ہے تو ان پہ بھی اپلیکی بلونے چاہیے